ناظرین حماس نے کاروائی ڈال دی ہے اور اسرائیل سمیت دیگر ممالک کے لیے زمین گرن ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن اب اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے خلاف کاروائیاں کون کر رہا ہے اسرائیل کے ساحلی شہر ہیفا کے ائرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے جس کے باعث بیجلی فراہمی کے مرکز میں آگ لگ گئی ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اراکی گروپ کی جانب سے اسرائیلی شہر ہیفا کے ائرپورٹ پر ڈرون حملے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے کتلیام پر علاقائی عسکریت پسندوں کی جانب سے جوابی کاروائی کا سلسلہ جاری ہے عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اراکی گروپ اسلامی مضاحمت اور یمن کے انصار اللہ کی جانب سے اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں خون ریزی ایک سب آون دن سے جاری ہے جس میں شہادہ کی تعداد تیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے دوستو جب تک کوئی تنظیم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کر لیتی تب تک اسرائیل شہش و پنج میں مبتلا رہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون ہے یہی وجہ ہے کہ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ نہتے عوام پر حملہ آور ہوتا ہے اسرائیل نے گزشتہ دنوں امداد کے لیے منتظر فلسطینیوں پر حملے کیے جس پر دنیا بھر نے احتجاد ریکارڈ کیا لیکن اس کے باوجود دو دن قبل ایک بار پھر امداد لینے والوں پر حملہ کیا گیا یہ سلسلہ جاری رہا اور ایسا جاری رہا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا اب کل تیسری بار غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا جس میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے غزہ میں ایک کوئیتی چوک پر اسرائیلی فائرنگ سے متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے جبکہ رفاہ اور خان یونس پر حملوں میں بھی مزید پچیس فلسطینی شہید ہوئے اقوام متحدہ کی امدادی ادارے برائے فلسطینی اینروہ کے سربراہ نے جنرل اسمبلی میں اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صرف ایک سو پچاس دن میں تیس ہزار سے زائد فلسطینی مارے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ غزہ پر انسانوں کا مسلط کردہ کہت منلا رہا ہر طرف بھوک ہے چند ماہ کے بچے پانی کی کمی اور بھوک سے مر رہے ہیں دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کے زیلی ادارے کی فنڈنگ روکنے کے باوجود ناروے نے انروہ کے لیے فنڈنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کی سب سے باری قیمت بچے ادا کر رہے ہیں شمالی غزہ میں امداد کی کمی سے بچوں کی صحت کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی ضمیر کا امتحان ہے یونیسیف نے عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بچوں کے لیے فوری طور پر بین الاقوام اقدامات کی ضرورت ہے ناظرین بین الاقوامی سطح پر اسرائیلی مظالم کے خلاف کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں فلسطینی کینیڈین اور انسانی حقوق کے وکلانے اسرائیل کو فوجی سادہ سمان کی برامداد پر کینیڈین وزیر خارجہ ملانیا جولی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے درخواست گزاروں کے مطابق اسرائیل کو اسلحہ کی برامد ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت کینیڈا کی ضمیدانیوں کی خلاف بردی ہے مقدمے میں کینیڈا کی ایک وفاقی عدالت سے کہا گیا کہ وہ کینیڈا کی حکومت کو اسرائیل کے لیے تیار کردہ فوجی سامان اور ٹکنالوجی کے لیے برامدی اجازت نامیں جاری کرنے سے روکنے کا حکم دے درخواست میں عدالت سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایسے اجازت ناموں کے اجرا کو غیر قانونی قرار دے سرکاری عداد و شمار کے مطابق دو ہزار بائس میں اسرائیل کو کینیڈا کی ہتھیانوں کی برامداد پندرہ ملین ڈالر سے زائد مالیت پر مشتمل رہی تھی سرکاری عداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے دی میپل نیوز ویب سائٹ نے فروری میں پہلی بار رپورٹ کیا کینیڈا نے غزہ جنگ کے پہلے دو مہینوں میں اسرائیل کو کمس کم دو کروڑ ڈالر سے زائد نئی فوجی برامداد کی اجازت دیتی اس رپورٹ نے بڑے پیمانے پر تنقید کو جنم دیا تھا جس کے بعد کینیڈین برامداد کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا پچھلے ہفتے مظاہرین نے وینکور کیوبک سٹی اور سکاربورڈ سمیت کینیڈا کی کئی شہروں میں اسلحہ سازداروں کے دفاتر کے باہر افتجاجی ریلیاں نکالی تھی ترخواست گزار ایمن عبیدہ کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بعد کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کو فوجی برامداد نے ڈرائمائی ٹور پر اضافے کی منظوری دے کر بین الاقمامی اور کینیڈین قانون کی توہین کی گئی جو ہمیں کینیڈا سے احتساب کے لیے قانونی کاربائی کا تقاضہ کرنے پر مجبور کرتا ہے دوستو ایک طرف غیر فلسطینی فلسطین کی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں تو دوسری طرف حوسی بھی کسی سے کم نہیں حوسی ٹیلی کمیونیکیشن کے وزیر نے کہا کہ بحری جہادوں کو یمنی پانیوں میں داخل ہونے سے پہلے حوسیوں کے زیرے کنٹرول مریٹائم افیرز اتارٹی سے اجازت دامہ حاصل کرنا ہوگا برطانوی خبر حسائی ایجنسی رویٹرز کے مطابق حوسی عسکریت پسند ہونا ہے نومبر کے وسط سے خلیج ادن میں بین الاقمامی تجارتی جہاد رانی میں رکاورٹ ڈالنے کے لیے بار بار ڈرون اور میزائل دا گئے حوسیوں کا کہنا تھا کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جارہیت کی خلاف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کر رہی منگل کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یمن کے حوسیوں کی طرف سے خلیج ادن میں کنٹینر بحری جہاز پر فائر کیے گئے دو انٹی شپ بلاسٹک میزائلوں میں سے ایک نے جہاز کو ٹک کر ماری اور نقصان پہنچا ہے اب سابق امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس کا کہنا ہے کہ ایسی وجوہات موجود ہیں جن کی بنا پر شبہ کیا جا سکتا ہے اگر جنگ بندی سے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کاروائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ایران کی اتحادی حوسی جنگی جہازوں پر اپنے حملے بند کر دیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کہرہ میں ہماس اور سالسوں کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات منگل کو بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گئے جبکہ رمضان کے آغاز میں چند دن باقی ہیں رویٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق ہماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے بتایا کہ اسکریت پسند گروپ نے دو روزہ باتچیٹ میں جنگ بندی کے معاہدے کی تجویز پیش کی اور وہ اسرائیلیوں کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں ہماس کے رہنما نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیری آزم بنیامین نتن جاہو کسی معاہدے تک نہیں پہنچنا چاہتے اور گیند اب امریکہ کی کوٹ میں ہے کہ وہ معاہدے کے لیے دباؤ ڈالیں دوسری طرف اسرائیل نے کاحرہ میں ہونے والے مذاکرات پر عوامی سطح پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دی دوستو اب چونکہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہی ہیں لیکن یہاں سب کے لیے یک سا حیرت کی بات یہ ہے امریکہ پھر بھی اسرائیل کے خلاب برسرے پیکار ہے اور اسی پر دباؤ بڑھا رہا امریکہ نے اسرائیل سے غزہ میں انسانی تباہی کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا جہاں اسرائیل کے حملے میں تیس ہزار سے دائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں غزہ میں جنگ کے آگاز کے بعد سے امدادی رسط تیزی سے کم کر دی گئی تھی جس کے وائس کہت کی بڑھتی ہوئی صورتحال پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی جنگ زدہ علاقے میں خوراک کی ترسیل منکتے ہیں سید کے حکام کا کہنا ہے اسپتال میں داخل پندرہ بچے غزہ قلت یا پانی کی کمی سے ہلاک ہو گئے دوسری طرف امریکہ میں حالات خراب ہو گئے ہیں جہاں کئی حملے اب بھی کیے جا چکے ہیں جس کا انزام اسرائیل پر لگایا جا رہا کالی امریکہ کی ریاست ٹینی سی میں نیجی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں پائلٹ سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے امریکی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ ریاست ٹینی سی کے دارل حکومت نیشویل میں پیش آیا جہاں سنگل انجن تیارہ گر کر تباہ ہونے سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے ریپورٹ کے مطابق نیشویل کے جان ٹیون ہوای اڈے کے کنٹرول ٹاور کو پائلٹ کی طرف سے پیغام مصول ہوا تھا کہ ان کے تیارے کا انجن اور پاور فیل ہو رہی ہے اور اسے ہنگامی لینڈ کرنے کی اجازت درکار ہے نیشویل فائر ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے بتایا کہ تیارہ ہائیوے کے قریب گر کر تباہ ہو گئے حافظے میں جہاز کے پائلٹ سمیت تمام مسافر ہلاک ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملے اور کاروائیاں اسرائیل کی جانب سے اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ امریکہ پر الٹا دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اسلحے کی فراہمی جاری رکھی جائے اسی وقت ہماس کے بقول موسیقی